بہت سارے لوگوں کو ایکسل میں ڈیش بورڈز بنانے ہوتے ہیں تو میں نے یہ پرابلم دور کرنے کے لیے ایک پوری سیریز بنائی ہے جس میں کی میں الگ الگ طرح کے انٹر ایکٹیو ڈیش بورڈز بنانا سکھا ہوں گا آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں سیلز کا ڈیش بورڈ اس کو آپ سیلز ریپورٹ میں یا کسی بھی طرح کی ریپورٹ میں استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک 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 زیادہ دیا ہے جو کی پوری کی پوری طرح انٹر ایکٹیو ہے یہاں پہ سیلرز کے نام کے حساب سے یہ سارا ڈیٹا بدل جائے گا اور مہینوں کے حساب سے بھی اگر میں صرف جنوری کا ڈیٹا دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کروں گا اور دیکھے گا صرف جنوری کا ڈیٹا دکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لوگوں کا ڈیٹا چینج ہو گیا یہاں پہ پروڈکس کا ڈیٹا چینج ہو گیا جب میں نے جنوری چھنا یہاں پہ فروری چھنا گا تو یہ دیکھیں پھر بدل گیا کیونکہ فروری کا ڈیٹا دیکھ رہا ہے سمیلرلی کسی ویکٹی کا دیکھ رہا ہے میں نے تو یہ دیکھیں صرف باب کا ڈیٹا دیکھ رہا ہے جنوری اور فروری کا اور اگر میں نے فلٹر یہاں سے ہٹا دیئے تو یہ سب لوگوں کا ڈیٹا دیکھ رہا ہے تو یہ انٹر ایکٹیو ڈیش بورڈز کیسے بناتے ہیں آئیے ہم سیکھتے ہیں تو سواگت ہے آپ کا مائی لیسن میں اور اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگ رہا ہے تو ضرور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے اس سیریز کی سارے ویڈیوز ملتے رہیں تو یہ دیتا جو ہے جس سے میں نے یہ ڈیش بورڈ بنایا ہے اگر آپ اس کا راو ڈیٹا دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے یہ ہے اس کا راو ڈیٹا یہ ایک سال کی سیلز ریپورٹ ہے کافی بڑا دیتا ہے دیکھیں 365 کے آس پاس اس میں لائنز کی انٹری ہے میں نے 12 دیکھیں یہاں پہ 31 دسمبر 2020 تک کا دیتا بنایا ہے اور شروع ہو رہا ہے یہ ہمارا 1 جنوری 2020 سے تو یعنی یہ پورے سال بھر کا دیتا ایسا بورنگ سا دیتا جہاں پہ تاریخ لکھی ہے پروڈکٹ لکھا ہے سیلر ہے کونٹیٹی ہے سیلز ہے اس کے بارے میں یہ دیتا ہے اور یہ ہم نے بڑی خودصورتی اسے یہاں پہ دکھا دیا تو یہ کیسے کر رہا ہے آئیے دیکھتے سب ریپورٹ بنانے کے لئے کچھ بیسک رول سے ان میں سب سے پہلا رول ہے کہ آپ کا جو دیتا ہے اس کو ایک بار کافی کر لیجے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوتا ہوں کہ میں جیسے یہ شیٹ ہے میری تو اس کو میں رائٹ کلک کروں گا یہاں پر مووو اینڈ کافی کروں گا اور مووو ٹو اینڈ کر دوں گا create a copy کے ساتھ تو اس کے copy بن گئی raw data 2 اب اس کا میں جو بھی کرنا ہے یہاں سے change کروں گا تاکہ اگر میرے data میں کچھ گلتی سے مجھ سے delete بھی ہو جائے تو میرا main data یہاں پڑا ہوا ہے میرے پاس اب یہ data آ گیا اب میرے کو اس کی reports بنانے ہیں دیکھیں یہاں پہ میرا dashboard ہے تو یہاں پہ میں نے کیا دکھایا ہوا ہے product wise کتنی quantity sale ہوئی کتنی sale ہوئی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے لوگوں کے حساب سے دکھائے کہ لوگوں کے کتنی sale ہوئی ہے اور یہاں پہ product wise quantity دکھائیے اور یہاں پہ میں نے filter لگائے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ interactive filter ہے جیسے یہ alan کے لیے data ہے یہ Alex کے لیے اگر میرے کوئی زیادہ لوگوں کے لیے چننا ہے تو میں Alex alan steve thor اب یہ دیکھیں چار لوگوں کا data چن لیا تو یہ کیسے لگانا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتانے والا تو سب سے پہلے ہم جائیں گے ہمارے raw data میں اور ہم بنائیں گے یہ والا حصہ سب سے پہلے product quantity sold sales اکھے تو چلتے ہیں raw data میں اور اس کو ہم بنا لیتے ہیں ایک pivot table تو میرا data ایسے ہے میں اس پہ کہیں پہ بھی کلک کر دوں گا اور insert پہ جاؤں گا تو یہاں سے میں pivot table بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور pivot table میرے کو بنانا ہے ایک نئی sheet میں اور pivot table میں نے یہاں بنا دیا اور اس میں میں نے دی دیا میرا product quantity اور total sales اب یہ دیکھیں یہ ایسا دکھ رہا ہے میرے یہاں پر کیونکہ میں نے میرے pivot table کی سیٹنگ کر رکھی میں یہاں پہ اگر جاؤں گا اور design میں جاؤں گا pivot table میں کلک کرنے کے بعد تو report layout جو ہے میرا وہ میں نے کچھ ایسا چند رکھا ہے یہاں سے میں نے میرا layout چند رکھا ہے یہ والا جس کی وجہ سے میرا یہ pivot table report ایسا دکھتا ہے جو کہ بڑا ہی clean طریقہ ہے دکھانے کا all right so now اب یہ pivot table میرا بن گیا اس کو میں نے یہاں سے کر دیا اب بند اور اب یہی پہ میں میری excel کی report بنانی start کرتا ہوں دیکھے گا control shift plus یہاں پہ میں کچھ rows insert کروں گا دیکھے گا insert rows کر دی میں نے یہی چیز میں یہی چیز میں یہاں پہ اس row کو select کر کے control shift plus دبا کے کر سکتا all right یہ کرنے کا ایک کارن ہے میرا کیونکہ اگر میرے dashboard پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایسی gray bar آ رکھی ہے تو یہ کیسے لے کے آیا ہوں میں یہ دیکھے گا میں جاؤں گا insert میں text box میں text box یہاں پہ لے کے آیا میں نے ایک text box در draw کر دیا ایسا left میں چلا گیا میں یہاں پہ اس کو align کر دیا اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں sales report in sales report dashboard in excel all right اور اس کا میں font size کر دیتا ہوں ایسا اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میرے website کا نام جہاں پہ جا کے کیا آپ ہمارے courses خرید بھی سکتے ہیں اور یہ files بھی download کر سکتے ہیں کچھ ایک files ہیں جو آپ download کر سکتے ہیں ساری نہیں ٹھیک ہے اب یہ ایسا آگیا ہمارے پاس اب میں یہاں پہ click کروں گا format میں جاؤں گا اور اس کو shape fill میں جا کے میں gray color دوں گا ایسا dark gray ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اب ہم ہمارے اگلا data بنائیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ چارٹ چاہیے ہم کو all right تو اب ہم نے بنانا ہے یہ حصہ جہاں پہ ہم ہمارے seller کا نام اور اس نے کتی quantity sell کر یہ وہ دکھائے ہم جاتے ہمارے raw data میں اور بناتے ہیں ایک اور pivot ٹھیک ہے یہ data میں نے select کر لیا insert میں گیا pivot table میں گیا اور ایک نئی worksheet میں میں ایک pivot table اور بنا رہا جہاں پہ آگیا seller اور اس نے total کتنی sales کری وہ یہاں پہ دکھ گئی اب میں اس کو select کر لیتا ہوں ایسے اور جاتا ہوں insert پہ اور ایک chart بنا لیتا ہوں ایسا یہ اب ایک pivot chart ہے جس میں یہاں پہ بھی customization کری جا سکتی لیکن میں وہ چاہتا نہیں تو میں یہاں پہ right click کروں گا اور hide all field buttons on chart کروں گا اس chart کو میں click کر right click کروں گا اور یہاں سے کر دوں گا cut اور list اب اس میں ہم یہاں سے نیچے والے حصے پہ کلک کر اس کو delete کر دیں گے اس کو delete کر دیں گے اس line کو بھی delete کر دیں گے ہم اور اس کو ایسا resize کر دیں گے ہم left میں لے جائیں گے تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیں گے ٹھیک ہے اب میرے کھو یہاں پہ دیکھیں کھا ڈیش بورڈ اس میں نیو ڈیش بورڈ ڈیو ڈی بی دے دوں چھوٹا نام ہو جائے گا اب دیکھئے ہم نے یہاں پہ الگ الگ کلر لے رکھے ہیں یہاں پہ کلک کلر بار پہ کسی پہ بھی کنٹرول ون دبائیے یہ دیکھ جائیں گے ایسے لیفٹ میں اور یہاں پہ نام دے دیں گے اس کو ہم ٹوٹل سیلز بائی سیلز پرسن ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہمارے اگلے چارٹ پہ چلتے ہیں یہاں پہ سب سے آخر میں سکھاؤں گا کہ اس کو یہ ڈائنیمک کیسے بنانا ہے اب ہم نے یہاں پہ دیکھیں کیا سوشاد بنا ہے پروڈکٹ وائز ہے ایپل کی کونٹیٹی کتنی سیل ہوئی ایووکی بنانا کتنا سیل ہوا اس کے لیے تو واپس چلتے ہمارے رو ڈیٹا میں ایک اور پیور ٹیبل بناتے ہیں اور اس بار ہم لے رہے ہیں پروڈکٹ اور اس کی کونٹیٹی کتنی سیل ہوئی اب اس کو ہم سیل کر لیتے ہیں اور اس کا چارٹ بنا دیتے ہیں جاتے ہیں insert میں اور اس بار ہم column chart بناتے ہیں اس میں بھی right click یہاں پہ کریں گے اور hide all feel buttons کر دیں گے اس چیز کو ہم hide کر دیں گے یہاں سے اس کو copy کر لیں گے ہم new db میں جائیں گے اور ادھر جا کے اس کو paste کر دیں گے یہ دیکھیں اور اس کا size تھوڑا سا reset کر دیتے ہم اور اس کو بھی left میں لے لیتے ہیں total quantity sold product wise right یہ ایسے آگیا ہمارے پاس اس کو ہم delete کر دیتے ہیں اب بھی لگ بگ ہمارا کام ہو گیا ہے اب ہم کو یہ dynamic بنانے والی چیز لے کے آگے اس کے لیے میں جاؤں گا میرے pivot table میں جو ہم نے pivot table بنایا تھا یہاں پہ بنایا تھا سب سے پہلا تو اس کے لئے میں یہاں پہ جا کے جاؤں گا analyze میں اور یہاں پہ option آتا ہے insert slicer کا اب slicer میرے کو سب سے پہلے کس چیز کا چاہیے میرے کو چاہیے dates کا تو یہاں پہ date کا option آرہا ہے یہاں سمجھے گا یہ بہت ایک interesting topic ہے date میں نے کلک کر آ date کا slicer آ گیا یہ تاریخ کے حساب سے آ گیا اور یہاں پہ میں جاؤں تو میں مہینے کے حساب سے بنا رکھ ہے میرے کو ایسا تاریخ والا نہیں چاہیے تو میں اس کو delete کر دیتا ہوں اس پہ واپس کلک کرتا اس کی fields آتی تھی نا وہ کہاں سے جیسی میں dates لکھ آیا یہاں پہ اپنے آپ اس نے ایک months کا section بنا دیا دیکھئی یہ دیکھئی اب میں dates کو واپس لے جاؤ گا یہاں سے months کو بھی واپس لے جاؤ گا لیکن یہ months یہاں پہ بن گیا یہ excel کا ایک feature ہے ٹھیک ہے اب میں slicer insert کرتا ہوں اور اب میں کو month کا option آ چاہے گا یہ intelligence والی بات اور یہاں پہ اس کو column دے دیتا ہوں میں چھے چھے column دے دی میں نے اس کو ok کر دیا اور اس slicer کو میں اسے چھوڑا کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ہم نے کر دیا یہاں پہ fit ایسے اور اس کی setting میں جاتے ہیں یہاں پہ اس پہ click کرتے options میں جاتے ہیں settings میں جاتے ہیں اور اس میں آتا ہے hide items with no data very good yes کر دیں گے تو items without any data hide ہو جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بن گیا ہمارا slicer اس پہ واپس سے کلک کریں گے options میں جا کے اس کو ہمیں color دیں گے تو یہ دیکھیں اس کا color ایسے آ جائے گا یہاں سے میں نے june چُنا تو دیکھیں june کا data آ گیا لیکن اب صرف یہ ہی بدل رہا میرے کو یہ بھی بدل لیں تو میں کیا کروں گا اس pivot کو باقی جو pivot میں بنائے تھے ان سے link کروں گا تو میں پیوٹ سیٹنگز میں اور دیکھیں میں نے پیوٹ بنایا تے شیٹ 7 میں بنایا ہے مینے شیٹ 8 میں بنائے پیوٹ تو میں ان سے لنک کروں گا تو میں گیا اس میں اور options میں اور report connections 7 اور 8 کلی میں اس کو لنک کر دیا اب دیکھیں دیسیمبر کرا تو یہ دیکھیں یہ بھی بدل گیا یہ بھی بدل گیا اس کی ویٹ کرتے تے کم تاکہ یہ آجائے ہمارے پاس ایسے یہ دیکھیں جوین کا data آ گیا اپریل سب بدل رہے ہیں اب ایک اور slicer لے کے آئیں گی کیونکہ ڈیش پور میں ہم نے دو سلائسر رکھا تھے سیلر کا بھی سلائسر رکھا جاتا تو واپس چلتے ہیں اور یہی پہ کلک کرتے ہیں اور جاتے ہیں انیلائز میں انسرٹ سلائسر میں اور ایک سیلر کا سلائسر لکھ جاتے ہیں اس کو بھی ہم چھے کولم دے دیں گے یہاں سے انکریز کر دیتے ہیں اور اس کو ایسے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سلائسر بھی بن گیا ان کو سیم ایسا کلر دیتے ہیں تاکہ سب کا کلر سیم ہو جائے اب اس کو بھی ایسے ہم کلک کریں گے آپشن میں جائیں گے ریپورٹ کنیشن میں جائیں گے اور باقی دو سلائسر کے ساتھ باقی دو پیور تیو ساتھ جوڑ دیں گے تو دیکھیں اب یہ ہمارا انٹریکٹیو ریپورٹ بن گئی کلوز کریں گے یہاں سے فیلٹر سب کا دیٹا دیکھے گا یہاں سے کلک کریں گے ایک ایک دیکھے گا ایسے کلک کر دیں گے تو آپ ملٹیپل لوگوں کا دیٹا ایک ساتھ دیکھ سکتے یہاں پی کلک کریں گے دیکھ 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 رہے آپ کتنا بیٹرین چیزے